سلام علیکم ویلکم ٹو آئیڈیل آن لائن کلاس کیا چیز ہوتی ہے میٹرکس اصل میں یہ ریکٹینگولر آرے ہوتی ہے ریال نمبر کی اب ریال نمبر جیسا کہ آپ جانتے ہیں 0 1 2 3 4 5 6 یہ سب ریال نمبر ہوتے ہیں ان کو ہم جب ایک بریکٹ کے اندر انکلوز کر دیتے ہیں تو وہ ہماری میٹرکس بن جاتی ہے آپ کے سامنے میں ایک ریکٹینگولر آرے بناتا ہوں یہ مائنس 1 2 0 4 5 & 0 7 لینے یہ ہمارے پاس ریال نمبر ہیں ان کو جب میں ایک بریکٹ کے اندر انکلوز کر دوں گا تو یہ ہمارے پاس ایک میٹرکس بن جائے گا اب میٹرکس کے اندر ہم مختلف چیزیں یوز کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ایک ترتیب نمبر کی ایسے ہیں مائنس 1 2 0 اس لحاظ سے ہے اور ایک ترتیب ہے اس لحاظ سے جیسے مائنس 1 & 4 لکھا ہوئے یہ ترتیب جو ہم ہوتی ہیں ہماری اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ ہوریزنٹل ہی ہے اور اس طرح ہم بولتے ہیں کہ یہ ورٹیکل ہے تو جو ہوریزنٹل ہماری ترتیب ہوتی ہے وہ کسی بھی میٹرکس کے اندر ان کو ہم روز بولتے ہیں کہ یہ رو ہے جیسے مائنس 1 2 0 یہ ایک رو ہو گئی اور 4 5 7 یہ دوسری رو ہے اور اسی طرح مائنس 1 & 4 یہ ایک کولم ہے 2 5 دوسرا کولم اور یہ 0 7 تیسرا کولم ہے یہ کنسپٹ آپ کو کولم اور روز کا میٹرکس کے بارے میں جاننا ضروری ہے ان کے بغیر اگر آپ کوئی ان کا کنسپٹ نہیں ہوگا تو ہمارے لئے میٹرکس کرنا میٹرکس کا استعمال کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ آگے فردر جا کے ہم نے اس کا اس کے اپروپریشن سیکھنے ہیں پلس، مائنس، ملٹیپلائے، ڈیوائیڈ بغیر ہم ایچ اور ایوری تنگ ہم اس پر کریں گے تو میں آپ کو سب سے پہلے روز اور کولم کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاتے ہیں بات کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آرڈر آف میٹرکس جب ہم کسی بھی میٹرکس کا آرڈر بتاتے ہیں تو اس میں یہ دو کنسپٹ بہت چیزیں آتی ہیں روز اور کولم یوز ہوتے ہیں تو آرڈر آف میٹرکس کوئی بھی ہوگا اس کو ہم ایم کروز این سے شو کرتے ہیں ایم کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی بھی میٹرکس کے اندر نمبر آف روز کو شو کریں گے اور این جو ہے یہ نمبر آف کولمز بتاتے ہیں اور ان کو ہم ایم بائی این پڑھتے ہیں فور ایمپل آپ کے پاس ایک میٹرکس ہے ٹو، تھری، فور، سیون، ایٹ، ون تھری، مائنس، ون، زیرو، کوئی بھی میٹرکس اگر ہم آپ کو کہیں کہ اس کا آرڈر بتائیں اس کو ہم کوئی بھی نام دے دیتے ہیں فور ایمپل ایٹ ایز اے آرڈر آف میٹرکس اے تو کیا بنے گا؟ ہم اس کو ایم بائی این سے شو کریں گے تو ایم کیا ہے؟ نمبر آف روز تو میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ روز کیا ہوتی ہیں؟ جو ہوریزنٹلی رکھی ہوتی ہیں ہمارے پاس ایسے یہ اس میں ٹو، تھری، فور اس کی ایک رو ہے سیون، ایٹ، ون، سیکنڈ رو ہے اور ثری، مائنس، ون، زیرو یہ تیسری رو ہے تو اس میں روز کتنی ہیں؟ ثری اور اس کے اندر کولمز کتنی ہیں؟ یہ دیکھئے گا، ٹو، سیون، ثری یہ ایک کولم ہے ثری، ایٹ، مائنس، ون، دوسرا اور فور، ون، زیرو اس میں تین کولم ہیں تو اس کا آرڈر کیا ہو گیا؟ ثری بائی تھی تو ایک چیز اس میں آپ دیکھئے گا یہ ثری کروز ثری اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ ایکول ٹو نائن ہے یہ ثری کروز ثری صرف بتانے کی حد تک ہے یہ ظاہر کرنے کی حد تک ہے اس کو ملٹیپلا کر کے نائن کی ایکول ہم نے نہیں کرنا آپ کو ایک اور اگزمپل کے ثروب بتاتے ہیں آپ کے پاس ایک مائٹرکس ہے فور اگزمپل یہ بھی ہے ایٹ، ٹین، ایلیون، تھری، سیون، فائیب تو اگر اس کا ہم مائٹرکس اس کا آرڈر کی بات کریں آرڈر آف مائٹرکس بی کی تو اس میں دیکھئے گا ایم کروز ہیں، ایم کیسے ہیں؟ ایم اس میں کیا ہے؟ نمبر آف روز تو اس میں ایٹ، ٹین، ایلیون، یہ ایک رو ہے اور یہ ثری، سیون، فائیب، دو رو ہیں دوسری رو ہے، تو اس میں ایم کیا آگیا؟ ٹو اور کولمز کتنے اس میں؟ سیم دیکھیں گے یہ وان کولم، یہ سیکنڈ کولم اور یہ ثرڈ کولم، ٹو کروز سری تو اس کا آرڈر کیا ہو جائے گا؟ ٹو بائی، تھری اسی طرح آپ اس کو بھی تھری بائی تھری کا مائٹرکس آپ لکھ سکتے ہیں تو آج کے لئے بس اتنا ہی آرڈر آف میٹرکس آپ کو بتایا ہے کل سے دوسرا لیکچر جو ہمارا ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ آپ کو مختلف ڈیفرنٹ ٹائپس آف میٹرکس بتائیں گے تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنا جو لیکچر بقیدہ ہے ایکسیس آئیس کا وہ ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے